ایس ایس پی سانگر جیشان شفیق صدیقی نے اپنے آفیر میں پرس کانفرنس سے خطاب پتے ہو کہا ہے کہ او جی ڈی سیل کی پائپ ڈین سے تیل چوری کسی بھی ماہر کے بغیر ناممکن ہے او جی ڈی سیل انتظامیہ کو ڈپارٹمنٹ لیول پر انکواری کرنے چاہیے جبکہ او جی ڈی سیل کی پائپ ڈین کی افاظت رینجز کر رہی ہے پولیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون کر رہی ہے جاری ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری او جی ڈی سیل نے رینجرز کو جی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ صبح ہمیں ریپورٹ کیا کہ انہوں نے دو ملزم آن کو پکڑا بلکہ صرف انہوں نے ٹرک پکڑا اور ڈرم دیئے کوئی ملزم ہمیں گرفتار کر کے نہیں دیا صرف یہ بتایا ٹرک اور ڈرم دے دیئے پولیس کو کہ آپ جو ہیں اس میں تفتیش کریں اور حالانکہ وہ موقع پہ پہنچے لیکن انہوں نے کسی کو گرفتار نہیں کیا پولیس نے یہاں سے تفتیش کا آغاز کیا ہم نے جو اپنا شہزہور کے مالک ہیں اور جو لوگ ہیں ڈرائیور ہیں ان کو گرفتار کیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو کس نے بلائے پھر وہاں سے کچھ ان کو بندوں کو گرفتار کیا مزید اس میں آخر ہم نے جو ہے جو ڈیلر اس کو خریدتا تھا اس کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا اور اب ہم نے یہ جو ہے متعلقہ ایسے چکو اس میں اب دو چیزیں اس کی انکوائری چل رہی ہے کہ آیا کہ وہ اس میں انوال تھا یا وہ اس کو پتا نہیں تھا دونوں سوٹوں میں بڑا سٹکٹ ہے اور ہم نے اپنا ایکشن لے لیا ہے لیکن اس حوال اسے مزید میں یہ ہے کہ لیٹر لکھوں گا ہو جی ڈی سیل والوں کو کیونکہ اتنی ٹیکنیکل قسم کی چوری جو ہے یہ کوئی پولیس والے نہیں کر سکتے اس میں کلیمپ لگتا ہے اور آبویسلی کو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی بندہ ہو اور اس میں ہم ان کو یہ لکھیں گے کہ اپنی جو یہ ریجرز کو انہوں نے سیکیورٹی دی ہے اس کو مزید بہتر کریں تاکہ جیسے ہی سٹارٹ ہو تو ایکشن فوراں ہو جانا چاہیے اگر ایک سیکیورٹی جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو ان کے سیکیورٹی گارڈز ہیں تو اس حوال اسے ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب ہم ساری تفتیش کر کے اور اس میں او جی ڈی سیل کو بھی لیٹر لکھیں گے کہ اپنی سیکیورٹی کو بھی بہتر کریں سانگڑ کا کہنا تھا کہ سانگڑ کے اندرہ مرامان کی صورتحال بہتر ہے جرائم میں ملوث افراد کی بڑے تعداد میں گرفتاری کا سسلہ بھی جاری ہے ان کا کہنا تھا گوجستہ دنوں ٹیکسی درائر کو قتل کرنے والے مزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان کا کہنا تھا سنجورو شدادپور سے بھی مزمان کو گرفتار کرنے کا سسلہ جاری ہے چوبیس جنوری کو ٹنڈو آدم کا گوٹ ہے بشیر کمبو وہاں پہ ہمیں ایک اطلاع ملی کہ جی ایک ڈیڈ باڈی ملی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ اور اس کے بعد ہم نے جب وہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو چیک کیا تو اس کو فائر لگے ہوئے تھے تو اس طرح سے یہ تفتیش کا آغاز ہوا اور وہ ادھر کئی رہنے والا تھا اس کی بیٹے کی مدیت میں ایف ایار درج ہوئی لیکن وہ کسی کو بھی جو ہے بتانا نہیں چاہا رہے تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ کس نے ان کا مرڈر کیا ہے تو انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف ایف ایار درج کرائی یہ جو مقتول تھا یہ ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کی ٹیکسی بھی مسنگ تھی تو یہ ہمارے لئے بڑا چیلنجنگ کیس تھا کیونکہ جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ جی کس نے مرڈر کیا ہے اور کیونکہ یہ ٹیکسی ڈرائیور تھا تو اس حوالے سے بھی کوئی انفرمیشن نہیں مل رہی تھی تو اس میں ہم نے ایک ٹیم منائی جس میں ڈی ایس پی ٹنڈو آدم ایس ایچو ٹنڈو آدم اسلامبولو اور کچھ افسران کو رکھا ان کو ٹاسٹ ہی ہے کہ اس کو ٹریس کریں تو اس میں ہمیں بڑی کامیابی ملی اور اس میں ایک ہم نے سسپیکٹ ایڈنٹیفائی کیا جس کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے تھا اور ہم نے اس کو جو ہے گرفتار کیا اور اس نے ہمیں ساری کہانی بتائی کہ کس طرح اس نے جو ہے اس بندے کو مرڈر کیا اور اس کی ٹیکسی چھیننے کے لیے کراچی سے یہ اس کے ساتھ چڑھا تھا اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا اور پھر یہاں پہ اس کو لاکے اور اس نے گاڑی چھیننے کی خاطر اس کو مرڈر کیا سانگڑ دل میں بڑے پیمانے پر تیلوہ گیس کی پیداور ہوتی ہے جس کا فائدہ سانگڑ کے عوام کو نہیں ہو رہا سانگڑ کی عوام تمام بنے رسولتوں سے محروم ہے مگر اس کا فائدہ ملکی مفادات کو ضرور ہونا چاہیے لہذا اوجی ڈی سی ال کی پائپ ڈینوں سے تیل چوری کے لیے حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے ہوں گے کیمرہ میں نظیر احمد خان کے ساتھ سانگڑ سے اشفاق سولہ رہی وزیر آباد کے علاقہ ارائی کلونی میں گزشتہ رات گھر کے اندر سے چوری ہونے والے موٹر سائیکل کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی گزشتہ ایک ماہ میں یہ تیسری واردات ہے سوابی چھوٹا لاہور پولیس کی ایک اور بڑی کامیاب کاروائی آٹھ رکنی دکیٹ گروہ کا سرگنا و گرفتار لوٹی ہوئی رقم بما آلہ خوف پسٹول برامت کر لیا گیا سوابی ملزم سید رحمان دیگر ساتھیوں کی مدد سے شہری سے ڈیر لاکھ ریال یعنی پنتالیس لاکھ پاکستانی روپے لوٹے تھے ملزمان میں سے ایک ملزم جالی پولیس حلکار بن کر لوگوں کو لوٹتا رہا تھا ملزم سے پانچ لاکھ رقم اور واردات میں استعمال ہونے والا پسٹول موبائل فون سمیت پاسپورٹ بھی برامت کر لیا گیا